بسم اللہ الرحمن الرحیم در حقیقت حضرت زہرہ کی مظلومیت مذہب شیعہ کی احساس ہے اور بعد میں پیش آنے والا واقعات سب کے سب اسی مذلعے کا نتیجہ ہیں اگر مذہب تشریعوں میں سے حضرت زہرہ پر ہونے والے مظالم کو نکال دیا جائے تو ہم میں اور دوسرے مذہب میں کوئی فرقی باقی نہیں رہے گا آج کل ناصبی حضرات یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ سیدہ کے مصائب اور مظلومیت شیعہ روایات سے بھی ثابت نہیں ہے واللہ یہ ناصبیوں کا جھوٹ ہے ہم اس تحریر سے انشاءاللہ صحیح اور مطور روایات سے ثابت کریں گے کہ مظلومیت احسارہ بلکل ثابت ہے اور یہ واقعہ کس قدر اہم مسئلہ ہے اور فقط ایک عام تاریخی مسئلہ نہیں ہے بلکہ ایک علمی عقیدتی اور مذہبی مسئلہ ہے ایک ایسا مسئلہ جس کی مذہب تشریعوں میں ایک گہری تاثیر ہے اور اس مذہب کے پیروکاروں کو پوری طرح سے تحت شواہ کرار دیتا ہے پہلی روایت جس سلسے میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے ابو بصیر نے امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا حرد فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تین جمادی اور آخر روز سے شمبہ گیارہ ہجری کو ہوئی اور آپ کی وفات کا سبب یہ ہوا کہ عمر الخطاب کے غلام کنفس نے اپنے آقا کے حکم سے آپ کے شکم مبارک میں نیام کے نیچے والی بھونگ دی جب ہوئی اور سب لگا دی جس کی وجہ سے فوراں یہ حرد محسن کا اسکات ہو گیا اور اس کے بعد آپ سب بیمار ہو گئی اور جن لوگوں نے آپ کو عذیت پہنچائی ان میں سے کسی کو بھی آپ نے اپنے گھر آنے کی اجازت نہ دی مگر اصاب بن نبی میں سے دو صاحبان انہوں نے حاضری کے لئے حضرت علیہ السلام کو حصیلہ بنایا حضرت علیہ کے کہنے پر آپ نے دونوں کو آنے کی اجازت دے دی جب یہ دونوں اندر آئے اور مزاد پرسی کی تو آپ نے فرمایا بحمد اللہ میں ٹھیک ہوں یہ بتاؤ کیا تم دونوں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ فاطمہ میرا ہی ٹکڑا ہے جس نے اس کو حضیت دی اس نے مجھے حضیت دی اور جس نے مجھے حضیت دی اس نے اللہ تعالیٰ کو حضیت پہنچائی ان دونوں نے کہا جی ہاں ہم نے یہ حدیث سنی ہے آپ نے فرمایا اچھا تو پھر یہ بھی سن لو کہ واللہ تم نے مجھ کو حضیت پہنچائی ہے یہ سن کر دونوں سے آئے بھان کیسے باہر نکل گئے اور جناب فاطمہ تجھوہرہ ان پر اسی طرح ناراض دنیا سے رخصت ہو گئیں اس روایت کی سنت کے بارے میں علماء امامیہ کی آرہا کچھ اس طرح ہے آیت اللہ صادق روحانی نے اس روایت کی سنت کو صحیح قرار دیتے ہوئے کہا کہ رجال کی موقع علماء نے اس قبل پر اعتماد کیا ہے یہ آپ ان کا فتحہ مضاحتہ کر سکتے ہیں علامہ مرتضی آمری نے اس روایت کی سنت کو صحیح کہا آیت اللہ جب آتر پریزی نے اس روایت کی سنت کو موتو بڑھ جانا اور ایک اور مقام پر جب آتر پریزی مندرجہ بارہ روایت کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارے کثیر علماء نے امام صادق سے صرف وقت کو روایت کیا ہے اپنی کتاب سلامات زہارہ صفحہ سنتس پر یہ آپ سکین پیٹس ملائدہ کر سکتے ہیں مہد شیخ عباس کمی محمد بن جرہ تبریہ امامی سنت موت پر سے ابو بصیر سے نکل کرتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ سی روایت کا ذکر ہے بیت الحسان یہ ان کی کتاب کی سکین پیجز دوسری روایت جواب کے سامنے ہم پیش کریں گے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فاطمہ تزارہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شہیدہ ہیں اور بناتو الانبیاء کو حیث نہیں آتا سولہ کافی کی روایت جلد ایک صفحہ دوسو تیرہ حدیث نمبر ایک ہزارہ دوسو پینتالیس یہ آپ سکین پیجز ملائدہ کر سکتے ہیں علامہ مجلسی نے امیراتو الکول پر شہر اخبار علیہ رسول میں صدیر اس کو صحیح کہا جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر تیس سو پندرہ یہ امیراتو الکول کے سکین پیجز ملائدہ کر سکتے ہیں اس صحیح روایت سے بھی مظلومیت و شہدہ تزارہ سلام علیہ ظاہر ہوتی ہے تیسری روایت میں مفضل کہہ دیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ فاطمہ تزارہ سلام علیہ رہیلت کے بعد مجلسی دنبی کے کنار ایک ستون کے پاس آئیں اور پرہمبر کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ کے جانے قصے اور اختلافات اور مشکلے پیش آئیں ہیں اگر آپ ہوتے تو دشواریاں پیش نہ آتیں آپ ہمارے پاس سے چلے گئے اسی طرح کہ زمین اپنی بارش کو جو اس کی زندگی کی بنیاد ہے ہاتھ سے چلے جائے اور آپ کی قوم کے لوگ مختل ہو گئے بس آئیں اور دیکھیں اور نظر سے نا پیتنا ہوں الگافی کی یہ روایت ہے اس گین پر جز ملائدہ کر سکتے ہیں علامہ مجلسی نے مرات الہکول پر شہر اخبار علیہ رسول میں صدیس کو موسک کہا اس روایت سے بادر رسول جو بی بی فاطمہ تسلام راہ پر مصائب اڑھائے گئے وہ ثابت ہوتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ آپ کے بعد امت نے کیا کیا ظلم کی ہے چوتھی روایت جو زمن میں آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے علامہ مجلسی دیلمی سے نکل کرتے ہیں کہ فاطمہ تزارہ خود پر گزرنے والا واقعات کو بیان کرتے فرماتی ہیں کہ انہوں نے میرے گھر کے باہر لکڑیوں کا امبار جمع کر دیا اور آگ اٹھا لائے تاکہ میرا گھر جلا ڈالیں میں دروازے کے پیچھے آ کر انہیں اپنے باپ اور اللہ کی قسمیں دیتی رہی کہ ہماری جان چھوڑ دیں اور ہماری مدد کریں عمر نے ابو بکر کے غلام کنفس کے ہاتھوں سے تازیانہ لے کر میرے بازو پر مارا اور وہ تازیانہ میرے بازو کے ساتھ لپٹ گیا عمر نے جلتے دروازے کو پاں مارا اور بھی طرف دروازے کو دبا دیا میں اس وقت حاملہ تھی اور موکے بل زمین پر گر پڑی آگ کے شولوں کی تپش میرے چہرے کو محسوس ہونے لگی عمر نے میرے چہرے پر اتنا زوردار تماشا مارا کہ میرا کوشوارہ زمین پر جا گرہ اور مجھے دردے سے شروع ہو گیا اور یہاں تک کہ محسوس بے گناہ شہید ہو گئے بیہار الانوار کی روایت ہے جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر پانسو تیرہ یہ آپ سکین پیجز ملائدہ کر سکتے ہیں مظلومیت اظہارہ کے بارے میں علماء امامیہ کے اقوال سیدہ اظہارہ کی مظلومیت کے بارے میں ہمارے علماء امامیہ کے متواتر اقوال موجود ہیں اور ہمارے علماء نے اس پر خاص کتب بھی تحریر کی ہیں مگر ہمیں اختصار کی خاطر کچھ اقوال سیدہ کی شہادت کے بارے میں نکل کریں گے شیخ صدق فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بعض مشایخ یعنی اپنے حساسہ سے سنایا ہے کہ اس خزانے سے مراد امام علیہ السلام کے فرزند محسن ہے جو اس وقت ساکت ہو گئے تھے جب حضرت فاطمہ تزارہ دو دروازوں کے ترمیان دب گئی تھی واضح رہے کہ شیخ صدق نے یہ بات حدیث اے علیہ تمہارے لئے جنت پر خزانہ ہے کے معنی بیان کرتے ہوئے کہیے معلوم ہوا کہ نہ صرف شیخ صدق بلکہ ان کے احساسہ کا بھی عقیدہ تھا کہ سیدہ کا سکت ہوا تھا علامہ مجلسی حصول کافی کی حدیث جس میں امام علیہ رضا علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کو شہیدہ کہہ کر بکارا اس کی شعرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صدی سے ثابت ہوتا ہے کہ سیدہ کو شہید کیا گیا تھا اور اس بارے میں متوتر روایات موجود ہیں اور شادت کا سبب یہ تھا کہ جب انہوں نے خلافت کو غصب کر لیا اور اکثر لوگوں نے خلافت پر بیعت کر لی تو انہوں نے امام امیر المومن علیہ السلام کو بھی پیغام بھیجا کہ وہ بھی بیعت کریں مگر امام علیہ السلام نے انکار کر دیا عمر آگ لے کر پہنچ گیا گھر جو جلانے کے لیے اور گھر میں سب یعنی اہل بیعت موجود تھے اور وہ کوت کے ساتھ گھر میں داخل ہونا چاہتے تھے سیدہ نے دروازے سے ان کو اندر آنے سے روکا جنانچہ کینفز جو امیر کا غلام تھا اس نے دروازے کو سیدہ فاطمہ کے شکم میں مبارک پر گرا دیا جس سے آپ کے شکم میں موجود بچے کا سکت ہو گیا اس کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نام محسن رکھا تھا ساکت کی وجہ سے سیدہ بیمار ہو گئی اور اس بیماری سے آپ کی شہادت ہو گئی میرات الکول فشر اخبار رسول کا سکین پر جا ملائدہ کر سکتے ایک اور مقام پر علامہ مجلسی لکھتے ہیں کشیہ سنی روایات سے ثابت ہے کہ حمر نے سیدہ فاطمہ کے گھر کو جلایا ابو بکر کے حکم سے اور اس میں اس کی رضا بھی شامل تھی جبکہ اس وقت گھر میں امیر المومنین امام علی علیہ السلام سیدہ فاطمہ امام حسن اور حسین موجود تھے ان کو دھمکایا اور نقصان پہنچایا بیہر و نروار جلد نمبر ہاتھ صفحہ نمبر ایک سو چالیس اس کی اینپیز ملائدہ کر سکتے ہیں یوسف بہرانی شادت ازارہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے امیر المومنین امام علیہ السلام کو زبردستی گھر سے نکالا ان کے ساتھ گھر شریفانہ رویہ اختیار کیا پھر ان کے گھر کو جلانے کے لیے گھر کے اردگرد لکڑیاں جمع کی اس وقت گھر میں سب اہلِ بیت موجود تھے انہوں نے جنابِ جارہ کو مارا یہاں تک کہ ان کا سکت ہو گیا اور ان کو تماجے مارے یہاں تک کہ زمین کے بل گر گئیں ان کا سر مبارک زمین سے ٹکرایا اور انہوں نے اپنا غم و غزہ خزب بلند آواز سے بیان کیا بلند آئیک و ناصرہ کا اس قیم پیجاب ملائدہ کر سکتے ہیں ہم اختصاب کی خاطر سے بینی اگر روایت اور اقوال انما پر اختفاء کرتے ہیں ورنہ مسائب و مظلومی اتظارہ پر مدفتے اور اخبار موجود ہیں جن کو تحقیق کے طالبی المدرات دیکھ سکتے ہیں آخر میں ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اس ویڈیو سے ہماری خرص کا دن کسی کی لیلازاری نہیں ہے ملکہ ہم صرف چاہتے ہیں کہ ہمارے جوان اپنے اقیدوں کے بارے میں صحیح حقائق کو جان سکیں اور دوسروں کے مقابل میں بغیر دفع کے نہ ہوں اپنے اقیدوں کو مضبوط کریں اور تبلیغات سو کا شکار نہ ہوں مسلام